اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ٹیکنالوجی ورلڈ کھراچی آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے سوفٹ ویئر کہ سوفٹ ویئر کیا ہے اور سوفٹ ویئر ہمارے کمپیوٹر میں کیا کام کرتے ہیں اور کتنے اقسام کے سوفٹ ویئر ہیں ہم سب نے ایک لفظ لازمی سنا ہے کہ ہمارے کمپیوٹر میں سوفٹ ویئر ہے جس کی مدد سے ہمارا کمپیوٹر استعمال کے قابل بنتا ہے مثال کے طور پر ہمارے کمپیوٹر کی ونڈوز جب ہمارے کمپیوٹر کی ونڈوز خراب ہو جاتی ہے تو ہم اپنے کمپیوٹر کو استعمال نہیں کر پاتے دوستو آئیں سوفٹ ویئر کے متعلق تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ سوفٹ ویئر کیا ہے یا انگلیش میں What is software دوستو سوفٹ ویئر یا کمپیوٹر سوفٹ ویئر بنیادی طور پر ایک قسم کے پروگرامز ہیں جو یوزرز کو کچھ خاص کام انجام دینے کے قابل بناتے ہیں یا کمپیوٹر کو چلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر پورے کمپیوٹر سسٹم پر موجود تمام تر ڈیوائسز کی ہدایت کرتے ہیں کہ کیا کام کرنا ہے اور کسی کام کو کس طرح انجام دینا ہے در حقیقت ایک سوفٹ ویئر یوزر اور کمپیوٹر ہارڈ ویر کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے تاکہ یوزر جو کمانڈ دے اس کو کمپیوٹر پورا کرے سوفٹ ویئر کے بغیر کمپیوٹر زندہ لاش کی طرح ہے کیونکہ آپ سوفٹ ویئر کے بغیر اپنے کمپیوٹر پر کچھ بھی کام نہیں کر سکتے اس لیے کمپیوٹر کو کارامت بنانے کے لیے سوفٹ ویئر ضروری ہے تاکہ یوزر اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کمپیوٹر کو استعمال کر سکے دوستو کمپیوٹر سوفٹ ویئر کو بنیادی طور پر دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلا آپریٹنگ سسٹم سوفٹ ویئر اور دوسرا اپلیکیشن سوفٹ ویئر آئیں دیکھتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم سوفٹ ویئر کیا ہے آپریٹنگ سسٹم سوفٹ ویئر کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ کسی اپلیکیشن کو لوڈنگ سٹوریج اور اس پر اول درامت کے کام کو کس طرح انجام دیں اور ڈیٹا کو کیسے ٹرانسفر کریں جس کی مثال ہمارے کمپیوٹر کی ونڈوز ہے جو آپریٹنگ سسٹم سوفٹ ویئر ہے ہم سب ونڈوز کے متعلق جانتے ہیں آج تقریباً ہر کمپیوٹر میں ونڈوز استعمال ہوتی ہے جو کہ جی یو آئی یعنی گرافیکل یوزر انٹرفیس آپریٹنگ سسٹم ہے جو اپنے یوزر کی مدد کے لیے دکھائی دینے والے اشارے جسے ہم آئیکونز کہتے ہیں مہیا کرتی ہے مائکروسوفٹ ونڈوز ایک وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا گرافیکل انٹرفیس آپریٹنگ سسٹم ہے جو اپنے یوزرز کو آئیکون اور ٹیکسٹ کی بدولت مدد مہیا کرتی ہے تاکہ یوزر بہ آسانی اپنے کمپیوٹر کو استعمال کر سکے اس کے علاوہ ایک اور اپریٹنگ سسٹم ہے جسے ہم ڈوس کہتے ہیں یعنی ڈسک اپریٹنگ سسٹم یہ خاصہ پرانا لیکن بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والا اپریٹنگ سسٹم ہے جو ٹوٹلی ٹیکسٹ بیسڈ ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر کی اپلیکیشن سافٹ ویئرز ونڈوز انوائرمنٹ میں انسٹال ہوتے ہیں اور اپلیکیشن سافٹ ویئر میں ایسے پروگرامز شامل ہوتے ہیں جو کمپیوٹر کو معلومات فرہم کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں جو کہ کسی خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں یوزرز اس خاص مقصد کے علاوہ ان سافٹ ویئرز کو استعمال نہیں کر سکتے مثال کے طور پر ہم اپنے کمپیوٹرز میں میوزک یا موویز دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر وی ایل سی پلئر یا ونڈوز میڈیا پلئر پر چلاتے ہیں ہم نے کبھی سوچا کہ ہم وی ایل سی یا ونڈوز میڈیا پلئر پر ہی کیوں میوزک یا موویز چلاتے ہیں کیا ہم مائیکروسوفٹ ورڈ یا کسی دوسرے پروگرام پر نہیں چلا سکتے نہیں دوستو بلکل نہیں چلا سکتے کیونکہ اپلیکیشن سافٹویر کسی خاص مقصد کے لیے ہی بنائی جاتے ہیں عام طور پر استعمال ہونے والے اپلیکیشن سافٹویر میں کچھ یہ ہیں جن میں مائیکروسوفٹ ورڈ مائیکروسوفٹ ایکسل مائیکروسوفٹ پاور پوائنٹ ان پیج اردو یا جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں وی ایل سی پلئر کا دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے سے کمنٹ میں ضرور اگاہ کیجئے اور نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ